بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل افیشل سٹیٹمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اگرامیم پاکستان طریقہ لبائک کے احتجاج کے بعد ملک پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئی ہیں اس کی ذمہ دارہ ہم پاکستان طریقہ لبائک کو قرار دیں شاہ حکومت کی اہلی کو کیونکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا معایدہ تیل پی کے ساتھ نہ کرتی جس کو وہ پورا نہ کر سکتی تھی اور تیل پی جو ہے اس نے بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور سٹکوں پر آگئی یہ جتنے بھی حالات پیدا ہوئی ہیں یہ آفز سعید حسین رزوی کے گرفتاری کے بعد پیدا ہوئی ہیں تو اس میں حکومت کی ہی ناہلی سامنے آتی ہے ان کی نالائکی سامنے آتی ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کیے حکومت نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں بات کی کیونکہ کل حکومت کی جانب سے حکیوٹی آداروں کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے یتیم خانہ چوک میں جو رحمت علی الحالمین پاکستان طریقہ لبائی کا زجو مرکز ہے اس کے باہر وہ آج تقریباً ایک ہافتے سے جو ہے وہ درنا دیئے بیٹھے ہیں تو پنجاب پولیس نے کل ان کے اوپر ایک زبردست قسم کی شیلنگ کی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گئی جس کی وجہ سے ان کے کئی کارکنان شہید بھی ہوئے اور بہت سے جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا لوگ سانہ ایمارڈل ٹاؤن کو بھول گئے ہیں یہی وزیر داخلہ محترم شیخ رشید صاحب تھے جب اپوزیشن میں تو اس وقت یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے جو ہیں وہ سچے عاشق بنے پھرتے تھے اور یہ اسمبلی میں پکار پکار کر کہتے تھے کہ کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے چاہنے والے کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے کہاں ہیں ان کے پیروکار جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جو حرمت رسول پر آ کر پہرہ دیں آج حرمت رسول پر حملہ ہو چکا ہے تو شیخ رشید صاحب کی منافقت کل اس وقت کھل کے سامنے آئی جس وقت انہوں نے عاشق رسول طریق لبائک کے معصوم کارکنوں پر گولیاں برسائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ طریق لبائک والے غلط نہیں تھے انہوں نے بھی غلط کیا انہوں نے پنجاب پولیس کے جوانوں کو شہید کیا ان کو مارا پیٹا لیکن غلطی تو حکومت کیا نا حکومت نے ان کو روڈوں پر آنے پر مجبور کیوں کیا اگر حکومت نے معایدہ کیا تھا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فرانس کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات دیل کرتے کہ دو ماہ تین ماہ کے لیے ان سے وقت لے کے ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے کیونکہ یہ ہماری حرمتی رسول کا مسئلہ ہے یہ ہر مسلمان چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا چاہے وہ کوئی اور نیکی کے کام کرتا ہے نہیں کرتا لیکن جس وقت معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدنیت کا آتا ہے جس وقت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت کا آتا ہے جس وقت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا آتا ہے تو یہ سارے لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں یہ معاملہ صرف طریقہ لبائی کیا نہیں تھا تو اس معاملے کے بعد جس وقت ان کے اوپر شیلنگ کی گئی جس وقت ان کے اوپر گولیاں برسائیں گئی ان کے کارکنان کو شہید کیا گیا ان کے کارکنان کو زخمی کیا گیا تو ملک کی جو بڑی نامور اسلامی جماعتیں ہیں جن میں بریلوی مکتوہ فکر کے مولانا مفتی منیب الرحمان ہے اور اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کا رات کو ایک پریس کانفرنس کر کے اس چیز کی شوٹی دلوائی ہے کہ جس وقت طریقہ لبائی اپنے لاشیں لے کر اسلام آباد کا روخ کرتی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس وقت کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ ایک معاہدہ پیش کیا کہ اگر حکومت اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں پورے کرتی تو ہم بھی پاکستان طریقہ لبائی کے ساتھ ہیں ہم ان کے دھرنے میں شریک ہوں گے بریلوی مکتوہ فکر جتنے بھی اجزے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں وہ سارے کے سارے سڑکوں پر آئیں گے اور طریقہ لبائی کا ساتھ دیں گے اور اس وقت تک سڑکوں سے نہیں اٹیں گے جس وقت تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا تو مفتی منیوروان یہاں مطالبات رکھے ہیں ان میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان طریقہ لبائی کے جتنے بھی کارکنان اور جتنے بھی رہنماں ہیں مرکزی رہنماں ہیں ان کے اوپر جتنے بھی افیار کروائی گئی ہیں وہ افیار جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل انہوں نے یتیم خانہ چوک میں حکومت نے شیلنگ کی گولیاں ورسائی ان میں جتنے لوگ شدید زخمی ہوئے یا جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پر ایمبولنسی موجود نہیں ہے وہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف موجود نہیں ہے جو ان کو فرسٹ ایٹ دے جو ان کی طبیعی انداد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت فرانس کے سفیر کو نہیں نکالتی تو اس وقت اب ہم پاکستان طریقہ لبائی کے درنے میں ان کے ساتھ شریک ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پورے ملک کی جو تاجر برادری ہے جو پورے ملک کا کاروبار ہے جو بزنس میں نے ان سے اپیل کیا ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں تمام مراکز کو آج کی دن جو ہے وہ بند کیا جائے گا مکمل شٹر ڈاؤن جو ہے وہ ارتال کی جائے گی کسی کی سم کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو مولانا فضل عمان صاحب نے بھی ایک اہم ریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی طریقے لبائی کے ساتھ ازاری جگجیتی کرتے ہیں اگر وہ اپنی یہ لاشی لے کر جو کل یتیم خانہ چوک میں حکومت نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں یہ لے کر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے درنے میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے اور اس کے بعد مولانا فضل عمان صاحب اور مولانا مفتی منیب عمان صاحب مطلب علماء دیوبند اور علماء بریلوی عزرات جو ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے جیسے پہلے ڈاکٹر عادل خان صاحب نے ان کو جمع کیا تھا تو حکومت بھوکھلات کا شکار ہو گئی تھی تو رات کو اسی ٹائم وزیر داخلہ کو بھی اہم پریس کانفرس کرنا پڑی کیونکہ حکومت اور پاکستان طریقے لبائی کے درمیان مذاکرات چر رہے تھے کیونکہ ہمارا جو مین سٹری میڈیا ہے اس کی اوپر تو پابندی ہے وہ پاکستان طریقے لبائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر کوئی میڈیا نشر نہیں کر سکتا ان کے اوپر سختی سے پابندی ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آئی جس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید نے آ کر پریس کانفرس کی اور کہایا کہ جی ہمارا جو پہلا راؤن تھا مذاکرات کا وہ پاکستان طریقے لبائی کے ساتھ کمیاب ہو چکا ہے جس کی چند تصویریں بھی دکھائیں گئیں جن میں گیارہ جو پولیس والے تھے وہ پاکستان طریقے لبائی کی کسٹڈی میں تھے ان کو رہا کیا گیا ہے تو حکومت جب اس وقت مذاکرات کر سکتی ہے اتنا کچھ نقصان ہونے کے بعد تو یہ حکومت پہلے کیوں نہیں مذاکرات کر سکتی تھی یہ حکومت کی نہلی ہے یہ حکومت کی نالائکی ہے کہ یہ وزیر داخلہ صاحب جو پہلے تو اسلام کا باشن دیتے تھے جو حرمت رسول پر مر مٹنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان نچاور کرنا چاہتے تھے جو اپنی سیاسی کمپین چلانے کے لیے اپنے فوٹو کے ساتھ سچا عاشقی رسول لکھ سکتے تھے تو کل انہوں نے عاشقی رسولوں پر گولیا کیوں برسائیں اور اس کے بعد انہوں نے جا کر پاکستان طریقے لبائی کے ساتھ مذاکرات کی ہے اگر یہ مذاکرات آج کر سکتے تھے تو یہ مذاکرات پہلے بھی کر سکتے تھے اس وقت تک جتنا بھی جانی نقصان ہوا ہے جتنا بھی مالی نقصان ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس سارے کی ساری ذمہ دار جو پاکستان طریقے انصاف کی گورمنٹ ہے وہ ہے کیونکہ اگر آج طریقے لبائی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو پہلے مذاکرات نہیں کر سکتے تھے یہ حکومت کی نائلی کی وجہ سے جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس گورمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ اپنے جو گورے آقاں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان طریقے لبائی پر پبندی لگائی حافظ سہاد سینڈریزوی کو دہشتگرد ڈکلئر کیا اور اس کے بعد جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ابھی تک ملک میں رکھا ہوا ہے اتارہ ہوش کے ناخل لے اور مزید نقصان سے پاکستان کو بچائی